سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں پانچ نمازوں کے بعد پانچ صورتیں پڑھنے کی انتہائی بہترین اور عظیم الشان فضائل بیان کرنے والا ہوں پانچ نمازیں ہیں دن میں زہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر ان پانچوں نماز کے بعد پانچ صورتیں پڑھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عظیم الشان فضائل بیان فرمائیں یہ میں اس نیت سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آج ہی سے آپ ہر نماز کے بعد جو میں بتلانے والا ہوں اس صورت کے پڑھنے کا احتمام کریں میں فضیلت بھی بتلاتا ہوں کہ اس نماز کے بعد اس صورت کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی کیا فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے دن بھر کی تمام ضروریات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور اس کی پورے دن کی جتنی ضروریات اور حاجات ہیں اللہ ان کے غیب سے پورا ہونے کیا انتظام فرما دیتا ہے اتنا عظیم شان فائدہ ہے بہت سے مرتبہ انسان معمولی معمولی چیزوں کی وجہ سے اٹھ کا رہتا کام نکلتے ہی نہیں اس کے اور جو بندے اس وظیفے پر عمل کرتے ہیں ان کے کام چھٹکیوں میں بن جاتے ہیں اس لئے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا ہر بالی مرد روزانہ اتمام کرے اللہ تعالیٰ ایسے بندے اور بندی کے لیے تمام پورے دن کے ذمہ داریاں اور پھر پورے دن کی ضروریات اپنے ذمہ لے لیتا ہے تو کتنے بڑا انعام ہیں صرف پان سات منٹ لگیں گے ناظرہ خان کو سورہ یاسین پڑھنے میں تو سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھا کریں زہر کی نماز کے بعد سورہ فتح چھبیس بپارے میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا یہاں سے یہ تقریباً آدھے کے پاس سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے اس سورت کو پڑھنا چاہیے زہر کی نماز کے بعد اس کا فائدہ کیا ہے زہر کی نماز کے بعد پڑھنے کا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص زہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ حج اور عمرے کی سعادت حاصل نہ کر لے سبحان اللہ کیا عظیم شان فضیلت ہے جو بندہ زہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھے اس شخص کو موت نہیں آئے گی جب تک اللہ اس کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب نہ کرا دے کون نہیں چاہتا حج اور عمرہ کرنا کون نہیں چاہتا اللہ کا مقدس گھر دیکھنا اور کون نہیں چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس دیکھنا سب چاہتے ہیں اللہ کے مقدس گھر کو دیکھنے کے لیے سب کی تمنا ہیں تو اس کے لیے میں نے بہترین عمل آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا ہے کہ روزانہ زہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھنے کا اتمام کیا کی اسر کی نماز کے بعد سورہ نبا پڑھا کریں سورہ نبا کیا کون جی سورت ہے امیتسالون پیسوے پارے کی پہلی سورت ہے امیتسالون دو رکو کی سورت ہے اس سورت کو اسر کی نماز کے بعد پڑھا کریں اس سے کیا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ محشر کے دن اس سورت کے پڑھنے والے کو سختی سے محفوظ رکھے گا محشر کی میدان حشر کی سختی بڑی خطرناک ہوں گی آپ اس کا اندادہ اس بات سے لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء اور رسول اپنی امتوں کے بارے میں نہیں سوال کریں گے ان کی بخشیس کی نہیں درخواست کریں گے صرف یوں کہیں گے یا اللہ میری اپنی ذات کا سوال ہے مجھے آپ اس دن کی سختی سے نجات دے دیجئے اللہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر کوئی بندہ اثر کی نماز کے بعد سورہ نبا پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا چاہیے ستائیس وفارے میں ہیں سورہ واقعہ کا احتمام کرنا چاہیے اس کی برکست کیا ہیں اس کے کیا فائدہ ہیں جو بندہ سونے سے پہلے پہلے سورہ واقعہ پڑھے گا خاص طور پر مغرب کے بعد اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے رزق کے بندوبست اور انتظام کر دے گا ہمارے لئے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت رزق کا ہے حلال روزی کا کاروبار کا معیشت کا فانیشلی ہماری کیسے ہم آگے بڑھیں اس کا ایک حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اس لئے بہنیں بھی اور بھائی بھی تمام حضرات سورہ واقعہ کا احتمام کیا کریں عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک انپیس ویپارے کی پہلی سورت ہے یہ بھی تقریبا دو ہی رکوع کی سورت ہے اس سورت کو پڑھنے کا احتمام کیا کریں اس کا فائدہ کیا ہوگا حدیث پاتھ میں آتا ہے جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے گا اور قیامت کے دن وہ سورت اس کی سفارش کرے گی اس کی شور سے لگائے گی اور اس کی مغفرت اور بخشیس کا ذریعہ بنے گی کتنا عظیم الشان انعام ہیں اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ بہت عظیم الشان وظیفہ اور بہت عظیم الشان صورتوں کا ایک بہترین تسلسل پانچوں نماز کے بعد پڑھنے کا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے آپ اس پر عمل کی دیئے اور اپنے گھر والوں کو ہی بتائیے رشتہ داروں کو ہی بتائیے اور پھر اس کے نتائج اور اس کے ریزلٹ اپنی زندگی میں خود محسوس کریے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ